اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ناظرین نگران حکومت نے پیٹرل کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ کر دیا ہے چھپیس روپے فی لٹر پیٹرل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں سترہ روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے نگران حکومت کو حکومت سنبھالے ہوئے ابھی ایک ماہ ہوا ہے اور اس ایک ماہ کے اندر اندر جو پیٹرل کی قیمت ہے وہ اٹھاون روپے سے زائد جو ہے وہ بڑھ چکی ہے پیٹرل میں اضافہ ہر پندرہ دن بعد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی یہ لیسین کیا گیا تھا کہ ہر پندرہ دن بعد جو ہے وہ پیٹرل کی قیمت میں اضافہ کیا جائے گا اور اب بھی یہ ایک روایت شروع ہو چکی ہے کہ ہر پندرہ دن بعد جو ہے وہ پیٹرل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے ناظین آج ہم لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرل کی قیمت چونکہ عالمی مارکیٹ میں تو یہ اضافہ نہیں ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹرل کی قیمت میں اضافہ کیوں کیا گیا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ کیا مزید بڑھتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے کہیں پر کچھ یہ سلسلہ مہنگائی کا تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے چلیے میرے ساتھ لوگوں کی رائے جانتے ہیں ناظین ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم وآلیکم کیسے آپ ٹھیک شکر میرا نام عبدالستار ساتھ ساتھ بھئی یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی پیٹرل کی قیمت ہر پندرہ دن بعد بڑھ رہی ہے اب تو بہت بڑا اضافہ کیا گیا ہے چھبیس روپے کا تو آپ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ پیٹرل کی قیمت جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی پیٹرل کی قیمت میں مسلسل ہر پندرہ دن بعد اضافہ کیا گیا ہے آپ بھی بات ایسے ہے کہ یہ ملک اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ یہ ان کی ایم ایف کی طرف سے مجبوری ہے اور یہ بڑھتے جائے گا یہ رکنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ تین مینے نگران حکومت آتی ہے ان کا تو کام ہے نا کہ نگران نہیں کرنی اتنا اتنا مہنگائی والا یہ چھبیسو روپے لیٹر کا اضافہ پٹرول ڈیزل بڑھے گا تو ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ اسی کے ساتھ اس سارا دعومدار ہے تو اب ان کو آپ سوچنا چاہئے کہ اب گریب آدمی ہے روٹی پانی سے بھی تنگ ہے اور مزید تنگی دے رہے ہیں اب تو خود کشیہ علی معاملہ رہ گیا ہے تو آپ کو کہیں پر یہ مہنگائی کا سلسلہ جو ہے دیکھیں چیزیں بھی آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ جب پیٹرل بڑھے گا تو ساری چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا کھانے پینے کی چیزوں میں بنیادی جو ضروریات ہیں ان میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر یہ سلسلہ مہنگائی کا یہ سلسلہ جو ہے یہ تھم سکتا ہے یہ تھمے گا تو ایک شرط پر یہ نا کہ جی الیکشن ہو نئی حکومت آئے کوئی تجربے والی اور وہ غریب آدمی کے بارے سوچے دیکھو پی ٹی آئی سے پہلے نون لیگ کا دور تھا اور شکر اللہ حمدللہ ہم مزدور ہیں ہم ریجے ریڈی لگاتے ہیں تو بہت اللہ پاک کا شکر تھا کہ ہمیں رزق ملتا تھا ہم خود بھی رکھا رہے تھے سیاد پہ بھی آنا دعا نہیں رکھتے تھے لیکن اب وہ ماجرے نہیں ہے اب یقین کرو گھر کا اپنی کام پورا ہو ناظرین ان کا کہنا ہے کہ بچت ہو جاتی تھی پہلے دوہزار اٹھارہ سے پہلے کا یہ دور انہوں نے کہا کہ ہم اچھا کماتے بھی تھے اور ہماری بچت بھی ہو جاتی تھی لیکن اب جو ہے وہ صرف اپنے گھر کا خرچہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی پورا نہیں پڑ رہا ہے سلام علیکم کیسے آپ شکر اللہ نام کیا آپ نصیم احمد نصیم احمد یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی کیوں ہوتی جا رہی ہے کیا جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد یہ صورتحال بہتر ہو جائے باز یہ 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 یہاں پہ گورنمنٹ ہے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے سکھ ٹھیک ہے مہنگائی دن مگن کرتے جا رہے ہیں بیل ہیں وہ دیکھیں پانی کا بیل دیکھیں بجلی کا دیکھیں بیروزگاری ہے ہم مزدور لوگ ہیں صبح سے آتے ہیں شام تا کدھر کھڑے رہتے ہیں کوئی کام دندہ نہیں ہے تو یہ یہ حکومت کوئی آئے اچھا بندہ ہے دنیا میں جو ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے سوچیں مزدوروں کے لیے سوچیں تو ایسا کوئی ابھی تک ہے نہیں ہے جو بھی آتا ہے اپنے اپنی جیبیں بڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں تو لہذا ہمارے لیے کوئی اچھا بندہ ہے الیکشن ہو جسے ہمیں فائدہ ہو کوئی غریب کا ساتھ دے الیکشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد صورتحال بہتر ہوگی امید ہے انشاءاللہ الیکشن کے بعد اللہ کرے گا کوئی نیا آدمی نہ نہ آئے کوئی جس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے سوائے لوٹنے کے ہم 2018 میں بھی ہم نے بھی الیکشن دیکھا ہے حالات بھی دیکھے ہیں اس سے پہلے بھی دیکھے ہیں لیکن اتنی مہنگائی ہے چار پانچ سال کے اندر ہم نے نہیں دیکھی ہماری بھی اتنی عمر ہو چکی ہے یہ ہو گئی ہے لیہذا یہ ہے کہ کوئی اچھا انسان آئی ہماری الیکشن ہونے چاہیے برحال جو بھی ہیں اس جواب ووٹ کس کو دیں ووٹ انشاءاللہ شہر کو دیں گے ہمیں امید ہے ہمیں امید سب سے جو بھی اچھا انسان ہوگا ہم اس کو ووٹ دے دیں گے بہت شکریہ السلام کیسے ہم ٹھیکی بیٹا کیا کرتے ہیں کبھی 200 کبھی 300 کمائی کروں گا کھرائے مکان کھرائے مکان کھرائے مکان جوں گا کھرائے جوں گا اب بیگام بیمار بہت شکریہ کھرائے بہت شکریہ بہت شخص کیا لگ رہے کہ مہنگائی کیوں ہوتی جارہے گورنٹ کنٹرول نہیں کر پا رہی کیا بجائے چاپت goes چاپت سارک ہی چاپت سارکے پر��� بھول اب بہت شخص انسان مپ اٹھا مینگ چن مینگ یا یک و گ ہو گیا ہمانا کے جارے جاؤ گئے ہیں ہر چیز بھنگی ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ سلام علیکم سلام کیسے ہاں شکریہ نام کیا نوید میرا نام ہے نوید میرا نام نوید بھائی یہ بتائیں کہ پیٹرل میں بڑا اضافہ ہوا ہے چھبیس روپے بڑھا دی ہے ایک مہینے کے اندر اندر اٹھاون روپے بڑھ گئے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ حالات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہ مشکل ہی صحیح ہونے ہیں لیکن جو ہماری قومت ہے یہ پہلے صحیح ہوگی تو حالات صحیح ہوں گے ورنہ یہ حالات بڑھتے ہی جانے ہیں بڑھتے ہی جانے ہیں یہ کم نہیں ہونے ہیں مزید آپ کا خیال ہے کہ مہنگائی بڑھتی جائے گی یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں آپ ہمارے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ حالات اپنے ملک کے تب صحیح ہونے جیسے کہ انہوں کو خدا خوفی ہو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی الیکشنز ہوں تو الیکشنز کے بعد صورتحال بہتر ہوگی مہنگائی میں تھوڑی سی کمی ہوگی عوام کا خود سوچا جائے گا آنے والی گورنمنٹ عوام کا خود سوچے گی ایسا لگ رہا ہے آپ کو لگتا تو نہیں ہے لیکن جو اللہ چاہیے یہ اللہ انہوں کو دہ دے دے ورنہ یہ مشکل ہی ہے بہت شکریہ سامنے والیکم کیسے ہے ٹھیک ٹھاک اللہ کیا خریداری کرتے ہیں یہ میڈم سمان لے کے آئے ہوں یہ ہزار بے کا سمان لے کے آئے ہیں یہ نویر بے کلو یہ ٹماٹر ہے نویر بے کلو ہی وہ ہے پیاز ہیں بڑی مشکل سے جو ہے نا یہ بیس سبزی مہنگی ہوئی ہے یا بھی تھوڑی سی سستی ہوئی ہے میڈم مہنگی ہے ابھی دیکھیں بند کو بھی ہے یہ بھی ڈیڈیڈ سوڑے کلو بیچ رہے ہیں اس کے بعد پھول کو بھی ہے یہ بیچ رہے ہیں آٹھ سوڑے دڑی یہ بھی ڈیڈیڈ سو ایک سو ساٹھ پہ بیچ رہے ہیں تو بہت مشکل سے جو نا گزارہ ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیٹرل بار بار بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے سبزیوں میں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جی میڈم یہ یہ تو ہے جب پٹرول بڑھے گا تو سبزیں بھی بڑھیں گی یہ تو باس ہماری قومت کو چاہیے کہ کنٹرول کریں اس میں یہ ہے کہ قومت کنٹرول کرے گی تو ہمیں بھی کچھ صلت ملے گی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آنے والے دنوں میں کچھ مہنگائی کام ہو سکتی ہے میڈم یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لگ نہیں رہا کہ مہنگائی کام ہو گئی یہ خود بڑھتی جا رہی ہے آگے یہ دیکھیں ہزار بے کا اسمان لے گئے ہیں پتہ بھی نہیں چلا ہزار بے کیسے گیا تو بہت مشکل سے جو ہے نا اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کی صورتحال بیٹم میرے صاحب سے جو ہے نا تو ابھی بہت مشکل ہے کہ مگائی کنٹرول میں ہو جی جی بہت شکریہ سلام علیکم السلام کیسے اللہ حمدلاللہ نام کیا غلا مستفہ غلا مستفہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیٹرل میں اضافہ ہو رہا ہے ہر پندرہ دن بعد ابھی اس گورنمنٹ نے اضافہ کرنا شروع کر دیا جب سے نگران گورنمنٹ آئی ہے اٹھاون روپے پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہیں پر یہ سلسلہ تھمے گا یا پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ہر پندرہ دن بعد پیٹرل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا اور پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہونے سے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اضافہ بات یہ ہے کہ پٹرل زیادہ جتنا ہی مہنگا جو بھی ہے لیکن فرق کسی کو نہیں پاٹتا سمجھی بات یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے وہاں پیٹتی رہتی یہ ہے انٹریوں لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا حکومت کو پہلے بہت دفعہ دے جو کہنا ہے مہنگائی میں فرق پڑے گا نہ کو حکومت غریب آم کا کوئی نہیں سوچتا یہ صرف سوچے گا تو میرا مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے آپ کو کہیں پر یہ سلسلہ مہنگائی والا تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں پر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں پر اس کے روک لگے گی یہ دونوں اللہ کوئی پتہ بھی کبھی تک روک لگیں گی ہمارے حکومتران ہیں جب وہ اس بات کو توجہ نہیں دے رہے حالات سے کیا سمجھیں حالات ہے کوئی وزیراعظم ہم آئے گا کوئی لکشن ہوں گے کوئی حکومت بڑھیں گے کون سا قانون ہے کون سی حکومت ہے ہمارا پاکستان میں جو آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے عوام کی کوئی بات نہیں کرتا سب اپنے کھانے کے لیے چاہے نواز شریف ہے چاہے سف زردار یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشنز ہو جائیں گے اور الیکشن کے بعد اگر کوئی بھی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ذمہ داری لے گی اور عوام کا سوچ ملے گا نا کوئی بہتر ہوتی نظر ہے شکر اللہ کیا آپ کا ملک نایت صاحب یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو پیٹرل میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بس مگیای کوئی کام کام نہیں ہو رہی مگیای تیز ہو تیز یہ ہو رہی ہے جڑا بھی آ رہا ہے وہ مگیای کری جا رہا ہے نواز شریف ہی بھی شباز شریف ہی بھی زرداری سب مگیای تے بھارے ہیں تو مگیای نہیں کٹا رہے ہیں مگیای کٹنی چاہی دی جا کھلو جا گئے ہیں فیری وام بھائے گر مانمہ نیتے وام تے مرن رہی ہے بلکو گریب ہیں کہ بھی کہ میرا مدھا خوشہ کام نہیں ہونڈے ہیں یہ تو کام ہونڈا ہی نہیں چاہی دا پیٹرل کی جو قیمت بڑی ہے ایک دفعہ پھر اس کے بعد کھانے پینے کی چیزوں میں فرق پڑھا ہے نائی یہ نہیں پڑھا ابھی وہی ریٹ چل رہے ہیں تیز ہی ہے تو پٹرول زیادہ ہوئے ہیں پانچ سو تک پٹرول لیا جانا ہے لیا جانا کہ مگیا یہ نا کو کٹی نہیں سکتی کسے کسے صورت تیو نہیں کرتی تو آپ کو لگتا کہ الیکشن اگر ہوئے تو حالات بہتر ہو چلو انشاءاللہ تعالی کو چنگا ہی آوے لیکن ہے نا جو چنگا دے یہ تھا کہ میرا مصد کوئی کام نہیں کرنے یا مگی آئی مگی آئی کلونی چاہی دی ہے نا گال تو مگی آئی تو مگی آئی چاہی دی عوام کو ریلیو ملنا چاہیے مہنگائی کام ہونی چاہیے سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مہنگائی کیوں ہوتی جاری ہے وجہ کیا ہے ہر پندرہ دن بعد اب پیٹرل کی قیمت میں اضافہ اور مگی آئی اس لئے اور انہوں نے باہر سے کردے لیئے وہ سوچ سمیت واپس لوٹانے اور ڈالر کریٹ زیادہ اور انہوں نے کردے لے کے خود ہی ڈپ کر جاتے ہیں گریب وام پہ تو کچھ بھی نہیں دیتے گریب وام تکے کھا رہی ہے کپڑوں کا حال دیکھ لیں کھانے پینے کنی فاکوں والا صاحب ہے صبح سے نکرتے رکشہ چلاتے ہیں سات آٹھ سو بھی نہیں بچتا گھر کیا لے کے جائیں اگلے کی دیاڑی دینی ہے گیس ڈالنی ہے تو گھر کچھ بھی نہیں بیتا فاکوں والا صاحب ہم خود لنگر پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ والا صاحب ہو گیا ہے پھر روٹی پوری کرنی جو ہے نا بہت مشکل ہو گئی ہے اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی حالات بہتر ہوں گے کیا کوئی جو سیاسی پارٹی ہے وہ عوام کا سوچے گی نہیں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے ادھر تو کوئی امام خمینی برگ آئے گا تو پھر ہی بات بنیں گے یہ پارٹیوں میں جان نہیں ہے کسی میں بھی یہ ایسے ڈرامے بازی کرتے ہیں باریاں لگائی ہوئی کبھی نواز شریف آ رہا کبھی شباز شریف آ رہا کبھی عمران خان آ رہا یہ سب ڈرامے بازی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے گا ادھر کوئی اچھا نیک نیت لیڈر آئے مام خمینی جیسا تو پھر کام بنیں گا بہت شکریہ سلام علیکم وعالیکم اسلام نام کیا آپ امیر سین پولا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہر پندرہ دن بعد پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اب چھبیس روپے اضافہ ہو گیا ہے اور پچھلے ایک مہینے میں اٹھاون روپے پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیا حکومت نہیں سوچ رہی ہے یا حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے کیا وجہ ہے میرے خیال میں تو حکومت مگیای کام کرنے میں کوئی سیریس لے نہیں رہی بس ہم کو یہ ہمارا چل رہا ہے اب ہم چلاتے جاتے ہیں سب کو اپنے پیڑ کا ہی ہے ہم ادھر ریڈیاں لگاتے ہیں فرود کی سارا دن چنگچی والوں کو دیکھتے ہیں سواری سے اتنا لڑتے ہیں سواری اس سے لڑتی ہے کیا بجا ہے پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے جتر رکشے والے کا پانچ سو کا پٹرول لگتا ہزار کا لگتا وہ کرائے بڑھاتے ہیں اور پھر سواری بھی مجبور ہے سواری کیا کرے جتر بیس بانتے ادھر چالیس لیتے ہیں وہ روزانہ ادھر ہمارے سامنے لڑائی ہوتی مگا آئی تو اتنی ہو گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی جس کا کرائے کا مکان ہے جس کے پانچ سے بچے ہیں وہ کیا کرے گا مجھے تو بلکل میں کبھی مگی آئی سے نہیں گھبرایا تھا میں نہیں کبھی گھبرایا مگی آئی سے میں تو یہ کہتا ہوں یار کوئی بات نہیں مگی آئی کی کوئی بلیکن اب میں بس ہوگی اب میری بس ہوگی یقین کریں میں اتن مشہور ہوں سب کے سارے مجھے کہتے ہیں یار تمہیں مگی آئی اچھی لگتی ہے میں کہتا ہوں یار مگی آئی کی کوئی بات نہیں اللہ کا شکر کرو لیکن اب کیا کریں اتنی ہو گئی یا میری بھی بس ہو گئی ہے آٹا چینی چینی دیکھیں کاش آپ کہیں بزاروں گلیوں میں جائیں نا ملے دار پر چینی ملتی نہیں ہے اگر ملے گی دو سو ملے گی ایک سو اسی ملے گی جس کے پانچ سے بچے ہیں وہ کیا کرے پریشان ہو جائے گا اتنی مگی آئی تو کبھی ہم نے دیکھی نہیں پٹرول پٹرول کی مجھے نہیں سمجھ آری کیا کر رہے ہیں صرف پٹرول زیادہ ہوتا ہے ہر طرف مگی آئی کے باجے باج جاتے ہیں اتنی مگی آئی ہو جاتی ہے ساری دنیا دیکھو پریشان ہے اب اب ہر بندہ ہی پریشان ہے سیاست دان مجھے میں تو یہ ہی کہوں گا سیاست دانوں آؤ سب ملکے ہمیں مار دو جتنی مگی آئی کر رہے ہیں مار ہی رہے ہیں پھر اتران کے بندوقوں سے ہمیں مارتے ہیں ترسار ترسار کے مار رہے ہیں گھر میں جاتے ہیں بیوی خرچہ مانگتی ہے بار آتے ہیں بار کے حالات نہیں ہے کیا کریں بچے ہیں بچوں کو کوئی سکول سے نکالتا ہے کوئی کتابے نہیں ہے کسی کو پاس شاپ نہیں ہے کیا کریں اتنے پریشان ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے میں تو ان کی منتی کر رہا ہوں ان کو سمجھ آنی چاہیے ورنہ ایک دن وہ نہ ہو ہر طرف مگی آئی کے رونے ہوں ساری عوام مار جائے یہ پھر حکومت کس پہ کریں گے ناظین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نہ گھبرانے والے لوگ ہیں وہ بھی اب شدید گھبر آ چکے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خدارہ مہنگائی کو جو ہے وہ کم کیا جائے آئیے بزید کچھ لوگوں سے بات کرتا ہے بریک کے بعد خوش آمدید ناظین پیٹرل کی قیمت میں جو بڑا اضافہ کیا گیا ہے اس سے عوام کا رد عمل کیا ہے جانتے ہیں عوام سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں اسلام علیکم جی والے کسی ہاں اللہ دے شکر مہنگائی آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے یا کوئی حالات بہتر نظر نہیں بہت نظر آرے میں بہت بہت ہے کرائی دے مکان ہیں بچے آپ رکھوں میں نو رکھوں میں بیمار گئی ہیں میں نو یرکان بھی ہے میں پیتے اپریشن کرایا ہے تو بہت میں نو دوکھ ہے نو اپریشن کرایا ہے بچے ایسی پھنسی ایسی دوائیاں اتنیاں مہنگی ہیں کہ کی کرا گریب بندہ تو کوئی مہربانی کران تو اچھا ہی ہے تو گریبہ مارنا ہی ہے جے آپ کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی کہیں پہ رکھیں گی ابھی پیٹرل میں بھی اضافہ ہر پندرہ دن بات پیٹرل کی قیمت بڑھ رہی ہے پھر کھانے بھی چیزیں سب میں گیا ہو گیا کہ پتا کہ کرتے ہیں مار دے نا گریبا ہر ایمینی مردے اس طرح مرن یہ تو آپ بڑے ہستے ہستے مرنے کی بات جان چوٹا ہے گے پھر ہی ہے یہ ہیں کہ آپ رکھرا چلاتے ہیں تو پیٹرل میں اضافہ ہوا ہے پیٹرل کی قیمت پندرہ دن بعد بڑھ گیا آپ نے کرائوں میں کیا ہے سواری دیتی نہیں ہیں سواری نہیں دیتی نہیں ہے گراہ زیادہ سواری جو ہے وہ خرایہ ان کے پر بجٹ ہی نہیں تنا ہوتا بجٹ ہی نہیں تناół تا یہ چیز ہے آپ آپ خرچہ کیسے نکالتے ہیں اگر سواری نہیں دیتی ہے جس سے آپ کو پیٹرل جو ہے وہ محکوز سٹیگل زیادہ کرنے کا نیبردی کا انہوں کی ہے جی زیادہ آسطور پر چلانا پڑھتے ہیں اس لیے خود 6o رپیہ ان کا رہنixo ملے گی لیکن کچھ بھی نہیں ملا کیا لگ رہا ہے کہ کتنی ہوگی پیٹرل کی قیمت کتنی ہوگی جہاں پہ جا کے تھوڑا سا بریک لگے ملے گی لیکشن کے بعد آپ کو تھوڑا سا بیتر لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی صورتحال بیتر ہوگی کوئی اچھا خمران ہی نہیں ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا جو بھی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ پچھلے یہ کر گیا وہ کر گیا ان کو کلیر کرتے پانچ سال ہو جاتے ہیں سارا مسئلہ تو غریبوں پہ یا نا یہ چل رہے ہیں چلتے جا رہے چلتے جا رہے ان کو اللہ یہ جو کچھ کرے غریب سارے ملکے یہ کہنے کہ زواب آئے یا سلاب آئے یا زنزلہ آئے پھر ختم ہو گئے ورنہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا بہت شکریہ ناظرین عوام دیکھ لیں آپ کے کتے پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ذمہ داری ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے پچھلی گورنمنٹ پہ ذمہ داری ڈال دیتی ہے اور عوام کا نہیں سوچتی ہے اور عوام ویسے کہ ویسے ہی اپنے حقوق کے لیے منتظر نظر آتے ہیں اسلام علیکم بہت شکر اللہ دا سانس کا مجھے مسئلہ ہے میں جو بھی کام میں کارنی لوگ کا دے کراچھے بیوہ میں میں نے بچے بھی کارتے ہیں میں نے بچے نہیں کارتے ہیں سب ہی کرتے ہیں آپ کی مکان مسئلہ ناں بچے میری بہور اندیاں بچے میران نی میں آدھر آئیسا بینجی دے پیسے نے جی رہے اندے بچی ایرے پچھلے پیسے نا ایزی پیسے لاغ کو پتہ کرنے اس ناٹی گھر میں آپ کو کیا لگ رہے کہ جو ہر پندرہ دن بعد پیٹرل کی قیمت میں اضافہ اور ہے اس کے بعد جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں پڑ رہی ہیں یہ تو مجھے پتہ نا کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہوگا پیاز دیکھو سو رفے کلو آلو دیکھو سو رفے کلو کوئی چیز سو سے دو سو میتھی ہے چار سو رفے کلو یہ کھائیں گے یہ بوکے رہیں گے بچے اللہ دیتا تو کھاتے ہیں نا پاہ چوہاں کھائیں بہتا کھائیں سارے کمانے والے گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے باجی گرچہ علیدہ علیدہ بچے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے بس سانس کا مجھے موصلہ جی ایسے میں کام کرتی مجھے پتہ اور کیا کریں کام کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے کام کرنے کے لیے چارہ نہیں ایک تو کمرہ میں وہ ہی بتا رہی ہوں کہ میٹی بھی ڈالی ہوئی چلو بچے بھی کرتے وہ تو مجھے منع کرتے ہیں میں کہ میں گھر بیٹھ کے کیا کروں گی اٹھائیس سال ہوئے مجھے بیوائی بس کیا کریں ادھر لہو رہو ٹرہ رہتے ہیں ادھر آئی ہوں پتہ کرنے کے لیے پیسوں کا ایزی پیسہ آپ کو لگ رہے کہ مہنگائی تھوڑی سی آنے والے دنوں میں کام ہوگی کام ہوگی دیکھیں اللہ کریں اللہ کلے راتوں دن نہ چڑھے دے مگی آئی توڑ رہا ہے پٹرول ہو اتنا مہنگا نہ بچے کام پہ آنے جانے کی مشکلت بہت شکریہ کیسے آپ باتھے ہیں سلام علیکم کیسے آپ باتھے ہیں باتھے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو پیٹرال کی قیمت میں ہر پندرہ دن بعد ہزا فور ہے کہیں پر یہ سلسلہ رکھے گا یہ جو مہنگائی اتنی ہے تو اب کیا کرے ہر چیز میں آگ لگی ہوئی ہے اور پیسے ہی نہیں کم کر رہے ہیں کہ پٹرول بھی مہنگا ہے اوپر دے ہر چیز مہنگی ہے اب کیا کریں جو دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہی چل رہے ہیں اور نالے بلو کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے بل اتنے زیادہ بھیج رہے ہیں اب ابھی دیکھنا یہ اٹھائیس کو بھی لایے گا اب کیا کریں جو اب دینا پڑے گا جتنا بھی آتا ہے اب عمران خان صاحب بھی اندر ہوئے ہیں دوسری بارس نواز شریف صاحب ادھر کے لندن بیٹھے میں بھائی بھی ان کا لندن بیٹھا ہوئے اب کوئی سمبھالنے آلہ کوئی نہیں ہے پاکستان کو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سمبھالنے والا نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایلیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو کوئی پارٹی اگر آ جاتی ہے سمبھال لیتی ہے ملک تو اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے ہم تو کہہ رہے کوئی اچھا آدمی آئے تو اس کو حالات ملک کو سمبھالے تو ہم اس کو بورڈ بھی دیں یہ مہینے دو مہینے پہلے چیزیں سستی کر دیں گے جب الیکشن ہو جائیں گے تو وہ اپنی شیٹ مل جائے گی پھر بعد میں فرمنگائی ہو جائے گی کون کرتا ہے یہ کام وہ کہتے ہیں بس کرسی مل جائے ہمیں تو دنیا کا پہلے خوصلہ دے رہے ہیں بعد میں تنگی دے رہے ہیں جی بہت شکریہ ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر چیزیں کسی ٹائم پہ سستی بھی کی جاتی ہیں تو کچھ عرصے بعد جی ہے وہ اس سے ڈبل لیٹ پہ مہنگی بھی کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد عوام کا جو ہے وہ پھر کوئی پرسانے حال نہیں سلام علیکم سلام کیسے آم اچھا بھو مہنگائی بڑی ہو گی ہے مگی آئی تو ہاتھ مو گئی ہے مگی آئی بہلی بہت اکبال کر دیتی ہے اللہ نے انہا گنجیاں نے لوگ کرن پڑی یہاں میدہ سنے انہا تھے انہاں سب کو اتباع کر کے را کر دیتا ہے کہ وہ آج یاڈی تیل بدا آتے ہیں میں نے آٹھا گری بہنجی نے کیسے اللہ بھلا چینی دو سو تین انصور پہ کے لوگ کو گھالے کرنے والی تو نگران حکومت سترہ سی سال دی عمر اگے ایسی نہیں بے کیا نیمگی آئی کسی جو ہلا آتے ہیں نا نکیتے ہیں یہ ہنو ووٹ لینڈ کے تین پسا لگ جائے گا بہت شکریہ ناظرین عوام کا ردیمل آپ کے سامنے ہیں لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کا یہ سلسلہ کہیں پر بھی تھمتا ہوا رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا بریک پہ جاتے ہیں ناظرین تھوڑی چھوٹی سیک بریک کے بعد جو ہے دوبارہ واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین پیٹرل کی قیمت میں بڑے اضافے کے بعد عوام مزید پریشان ہو چکے ہیں کیا رد عمل ہے شہری کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں اسلام علیکم کیسے آپ کیا کرتے ہیں رکشہ جلاتا ہوں رکشہ سلاتے ہیں تو آپ کے لئے تو پیٹرل ہر پندرہ دن بعد جب مہنگا ہو رہا ہے تو صورتحال بڑی خراب ہوتا ہے یہ تو اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ قسم سے کہ گاڑی چلانی دل کرتا ہے کہ مار دیں اپنے آپ کو ختم کر دیں وہ اس لئے اتنا پٹرول مہنگا ہو گیا زندگی میں کبھی اتنا مہنگا پٹرول نہیں دلویا کیا کریں پٹرول پڑا کریں سواری ہمارے ساتھ لڑتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی ہمیں کیسے آپ کو دیکھ رہا ہے کیا کریں مجبور ہے ہم بھی تین سو پتیس سور پر لٹر تیل ترو آ رہے ہیں کہاں سے پڑا کریں یہاں سے خالی اب جائیں گا پکمان پڑے شاہلہ مار جائیں گا وہ تیل کا کونی صاحب دے گا بہت مشکیل ہے آج کئی صاحب سے چینی اٹا گیو جو کچھ بھی ہے کتنی مہنگا ہی میں کیا پڑا کریں ہم بچوں کی فیصے نہیں نکل دی کتابوں کے پیسے نہیں نکل دے کہاں سے یہ سب چیزیں پڑا کریں یہ تو ہمیں سمیلوں کا مڑ گئے ہیں یہ تو اللہ پاک کا حسان ہے جو ہمیں یہاں سے یہاں تک چلا رہا ہے اگر اس نہیں ہونے دے رہا ہے اگر حکمدانوں کی طرف ہونا تو یہ ہمیں مار دیں یہ انہوں نے ہم ماری دیا ہمیں ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو کہہ رہے ہیں عوام مڑے آپ تو یہ اجوائے کر رہے ہیں پھیڑے ہیں گھومڑے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے یہ مہنگائی کیوں بڑھتی جاری ہے مہنگائی کام نہیں ہوتی میں انہوں نے پہلے ہی مہدہ کر لیا یہ چیزوں پر ٹھیک ہے پہ جتنی در یہ آپ پیسے لیے انہوں نے مہدہ کیے بغیر بھی تو کوئی چارہ نہیں تھا ہمیں چارہ نہیں تھا ہمیں مار دیں کتم ہو جائے گا بات جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر کیا کریں گے یہ لیکشن لڑکے یہ کورچیاں رکھے کیا کریں گے کیا کریں گے کچھ ہی نہیں کر سکتے ہماری وجہ سے یہ سب کچھ بن رہے ہیں اگر الیکشن ہو جاتا ہے ابھی تو چونکہ گورنمنٹ نگران سیٹ اپ چل رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر باقاعدہ ایک گورنمنٹ آ جاتی ہے ایک سیاسی پارٹی یا مختلف سیاسی پارٹیاں آکے حکومت سنبھال لیتی ہیں تو صورتح چل رہا تھوڑی سی بہتر ہوگی عوام کے حق میں جائے گی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا مزید اس سے زیادہ کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اتنی میدر اکیدی شباہ شریف پہ اتنی میدر اکیدک بھی ہو آئیں گے آگے کچھ نہ کچھ ٹھیک کریں گے کیا کیا کچھ نہیں کیا مزید شباہ شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ تیرہ جماعتوں کی گورنمنٹ تھی اس پہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں چلو کچھ نہیں کرتے تو پھر آئے کیوں ہیں آپ نے آگ بھی یہ کچھ کرنا تھا مار دیا ہمیں لوگوں کو ہم کھانا پینہ چھوڑ دیا ہے ہم موکھیں مڑ گیا چیزوں میں ناظرین تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے لوگ جو ہے وہ شدید سے شدید سے شدید پریشان ہوتے جا رہے ہیں ساملے کیسے آپ جی ٹھیک نام کیا احمد محمد احمد بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا لگ رہا ہے کہ جو پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں نا کوئی یعنی کہ نا دیکھنے والا نہیں ہے جیسے ہوتا ہے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اگر گھر میں ہو تو گھر چلتا ہے اگر گھر میں بڑا نانا ہو تو وہ گھر نہیں چلتا وہ سارا گھر کا محل خراب ہو جاتا ہے اسی لیے ہمارے ملک میں کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے کے لیے جیسے یا میران خان تھا یا نواشری صاحب تھا اب نگران مزیرا دن بیٹھا ہے اس کو ہمارے کوئی فکر نہیں ہے اس کا جیسے دل ہے وہ ایسے کر رہے ہیں یعنی کتنا مہنگا پٹرول ہو گئے ہیں ڈالل کی قیمت کٹھا دی پٹرول کی بدھا دی دیکھیں یہ ڈالل کی قیمت پٹرول کی کوئی حل نہیں ہے دونوں طرح سے ہمارے لیے پریشانی ہے غریب آدمی کے لیے چیز کام ہوتی ہے دوسری بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان ہی ہو رہا ہے ہمارا اگر کوئی کہتا ہے نا یہ آپ ہم آپ کا فائدہ کر رہے ہیں کوئی بھی فائدہ نہیں کرنے نقصان ہی ہو رہا ہے میں رکسہ چلاتا ہوں یہ دیکھو میں پاک پدل میں شہر کا رہشی ہوں ایدھر میں آیا ہوں رکسہ چلانے کے لیے میلے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور گریب فیملی میلے یعنی کہ تین سو چھتیری پہ لیٹر پیٹرول ہے پہلے ہوتا تھا ہم پیٹرول پہ آتے تھے تھے تھوڑا سا گھومنا پھرنا سواری ملتی بیٹھا لیتے تھے اب ایسا نہیں ہے اب ایک جگہ کھڑا ہونا پڑتا ہے سواری آئے کہ ٹھیک ہے ہم کو پتا ہمارا پیٹرول آیاں ہوگا اتنا مہنگ ہے اور صبح سے لے کر شام دے گا پانچ ساس اور بیا نہیں کمایا روٹی بھی بچے ہم نے کھانی ملک ہی کھانی ہے اور پیٹرول بھی پہنے دو کام ہی کار سکتے ہیں یا اپنا پیٹ پار سکتے ہیں یا پیٹرول پہنے گے یا بچوں کا پیٹ پار لیں گے یہ کام کار سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد صورتحال بہتر ہوگی کوئی حکومت جو آئے گی وہ اپنی ذمہ داری لے گی ہاں الیکشن ہوگا تو پھر ہی ہے نا اگر آپ کو میں نے بتایا نا کہ گار کا کوئی سربراہ ہوگا تو گارے چلے گا نا جب سب رہا ہی نہیں ہے تو گارے کیسے چلے گا بہت شکریہ ہوگی نا سورتحال بہت شکریہ سلام علیکم جی وارکسلام اسلام علیکم جی محمد عرشد عرشد بھائی یہ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کیا کہیں جی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کے ساتھ جو ہے نا خریبان کا جو ہے نا جو تھوڑا بہت سرکش چڑھ رہا تھا وہ بلکل ہی ڈون ہو گئے اب جو ہے نا کاروبار اس لحاظ پر چلے گئے ہیں کہ میں خود ڈریور ہوں میں ٹرک ڈریور ہوں کہ میں ڈریوری چھوڑ کے جو ہے نا میں مزدوری پہ آگئے ہوں اور سات دن ہو گئے میرے میں یہاں مزدوری کے لیے کھڑوں مجھے ابھی تک جو ہے نا مزدوری نہیں ملی سات دن سے میرے گھر پہ کھانے والے سات افراد ہیں میری پانچ بیٹی ہیں کہ آئے میرے گھر پہ یقین کرے قسم اٹھا کے گئے وہ میرے گھر پہ آٹھا نہیں تھا صبح خالی چاہے میں نے پھی اور میں بعد مزدوری کے لیے نکلے ابھی تک مجھے مزدوری نہیں ملی اور مجھے کہیں سے کرزہ نہ ملا یارانزار پہ میں نے بل با رہا ہے ابھی میرے بل جو ہے نا ڈبل ہو گئے دوسرا بل ابھی جو ہے نا چیک کیا وہ بھی یارانزار کے قریب پہنچ آیا ہے یارانزار پہ میں نے کراہ دینے اور اس لحاظ پر پہنچ گئے ہیں کہ بلکل یعنی ہم تنگ آگئے ہیں کہ جائیں کہاں جائیں کوئی سمعی نیاری کسی چیز کی سمعی نیاری کاروبار ہوتے تو ہم لوگ احمد نہ آرتے ہیں ہم لوگ احمد کر رہے ہیں کہ کاروبار اور میں گئی کا مقابلہ کریں لیکن جب کاروبار ہی نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کیسا کریں گے اور ہمارے قمرانوں کو چاہیے کم اس کم کم اس کم خریبوں کا تھوڑا دیکھیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے گزارہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جی رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پار رہے ہیں ایک ٹیم کی سبزی جو ہے نا سبزی ہم نہیں لے کے جا سکتے کہ تین چار سو پائنس سو سے نیچے سبزی نہیں ہے اور مکان کرائک ہے بیل اوپر سے اتنے آ رہے ہیں کہ بیل دینے کے قابل جو ہے نا بلکل نہیں رہا ہم تو تنگ پرشان آگئے ہیں نہ کہیں جانے کے ناں گیر رہے ہیں ہم دن ہے نہیں اور بلڈ آبتن ہے نہیں میں خود ٹرک ڈرائیور ہوں میں یہ میرا لسنس میرے پاس پڑا ہے میں خود چھوڑ گیا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں میں مزدوری پہ آگا ہوں اور مزدوری نہیں میرے پہ تو برائے میربانی ٹرک ڈرائیوری کیوں چھوڑی گا کاروبار نہیں جہاں ہم دو چکر لگاتے تھے وہاں آئے کہ کافتہ پنہ پنہ دن کھڑے رہتے ہیں اور آر کا آٹر نہیں ملتا ہے واپس آتے ہیں کمیشن ہوتی ہے جو دس پنہ دن کے پاس واپس آتے ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں وہ چھوڑ کے مجبور بھی آئے کہ یہاں پہ کوئی دیڑی لگ جائے نگت دیڑی لگی ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے شام کو جاگے وہ کاروبار بھی نہیں ہے سات سات دن سے میں خالی آ رہا ہوں خالی جا رہا ہوں اب میں صبح سے گھر سے نکلوں میرے گھر پہ جو ہے صبح ہٹا نہیں تھا میں چائے کا کپی گئے ہوں اللہ کی قسم میں میں نے جو ہے ابھی تک میں گھر کا پوچھا نہیں بچوں کا نہیں پوچھا کیا ان کا حال ہے کیسے انہیں دن گزارے بہت شکریہ ناظرین تمام صورتحال آپ کے سامنے آہ کاروبار ختم ہو چکا ہے مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے آہ ایون جو اب لوگ ہیں وہ خودکشیاں کرنے پر تو مجبور ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائیم ریٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آج کے لیے اتنا ہی ناظرین مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پاہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ بزنا سے